اسلام پناظرین نیوز باکس میں خوش آمدید میں ہوں محمد کمیت اور میں ہوں ریم شاہ شک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر نگران حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تیاریاں الیکشن ایک 2017 میں ترمیمی قابل آج پارلمنٹ میں پیش ہوگا تفصیلات کے مطابق ترمیم کے مطابق نگران حکومت عالمی اداروں سے معاہدے کے کر سکیں گی موجودہ ترمیمی بل کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان سے چار ماہ پہلے مکمل ہوگا حلقوں میں ریجسٹرڈ وارڈرز کی تعداد برابر ہوگی اسلام آباد حفاقی وزیر خزانہ اسحاب دار کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیے بغیر ملت نہیں چلایا جا سکتا نیجی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاب دار نے کہا کہ نگران حکومت کے لیے ساٹھ دن کی بجائے نوے دن ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ نگران وزیراعظم سے متعلق بجٹ قبل از وقت ہے اس وقت فیصلہ اتحادی حکومت اور پی ڈی ایم کرے گی نگران وزیراعظم کے لیے قیادت جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے دسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلامباد نے الیکشن کمیشن کی جانب سے توشا خانہ کیس میں پاکستان ترگن صاحب کے چیئرمن کے خلاف پانچ گواہان طلب کرنے کی درخواست مستلت کر دی جبکہ سابق وزیراعظم کی حاضری سے اسٹرسنا کی درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی واشنگٹن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل نے پاکستان میں پیمرہ ترمیمی بل پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان اور دنیا بھر میں آزادی صحافت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ویدان پٹیل نے منگل کو ایک پریفنگ میں کہا کہ آزاد میڈیا اور باخبر شہری کسی بھی قوم اور اس کی جمہوری مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں بجلی کی بنیادی قیمت کے بعد اب مہانہ ایڈجسمنٹ کی باری آگئی ہے ماہ جون کے لیے ملک بر میں بجلی ایک روپے اٹھاسی پیسے جبکہ کے الیکٹرک سارپین کے لیے بجلی دو روپے تینتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کی جانے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق نیپرا جون کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی درخواست پر آج سمات کرے گی جون میں تیرہ ارب 32 کروڑ 70 لاکھ یونٹ بجلی پیدا کی گئی جبکہ بجلی کے پیداوار علاقت نو روپے 49 پیسے فی یونٹ رہی وزیراعظم شہباز شریف نے دیرہ اسمائل خان میں دورانے کتاب باتیں کرنے پر وفاقی وزیر خورم دستگیر کو ڈانٹیا وزیراعظم شہباز شریف نے دیرہ اسمائل خان میں کتاب کے دوران باتیں کرنے پر وفاقی وزیر خورم دستگیر کو ڈانٹے ہوئے کہا فیس بک پر دوستی کے بعد بہارت سے پاکستان آنے والی خاتون انجو نے بیر بالا کے رہائشی نصراللہ سے نکاح کر لیا ہے بہارت سے آئی انجو اور نصراللہ کی دوستی پیار سے شادی کے بندن میں بند گئی ہے اور ان کا نکاح ڈسٹرک کورٹ بیر میں پڑھایا گیا اس موقع پر انجو برکہ پہن کر اپر بیر کی زلے عدالت میں پیش ہوئی اور نکاح سے قبل انجو نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی کی بارش کے دوران گراؤنڈ میں موج مستی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی منگل کو سری لنکا اور پاکستان کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز بارش کے باعث صرف تیر تالیس منٹ کا کھیل ممکن ہو سکا اور مسلسل بارش کے باعث کھیل کو منسوک کر دیا گیا ایسے میں حسن علی نے موسم کو کوب انجوائی کیا اور بارش سے متاثر ہونے والے دوسرے دن کا بھرپور ڈوتف اٹھایا نیوز ٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی نیوز باہ موسیقی